جسٹس مسورت حلالی پاکستان کے جو کیپکیپ کے پروبنس ہے اس کے فرسٹ فیمیل چیف جسٹس ہے جبکہ پاکستان کے کسی بھی پروبنس کے سیکنڈ فیمیل چیف جسٹس ہے کیونکہ اس سے پہلے پلوچستان ہائی کورٹ کے ایک فیمیل چیف جسٹس رہ چکی ہے جن کا نام تھا جسٹس تاہیرہ سفدر جو کہ 2019 میں ریٹائر ہوئی اسلام علیکم گائز دسزویب جبالی اور یو آر بوچنگ زیڈ جی لیگل آج سے ہم ایک نیو سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں سپیرر کورٹ کے جو جسٹس آہبان ہیں ان کے پروفائلز کو ہم دیکھیں گے اور آج جسٹس آہب کی پروفائل دیکھ رہے ہیں وہ ایک فیمیل جسٹس ہے جو ریسنٹلی سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہوئی ہیں جسٹس مسررت حلالی پاکستان کے جو کیپی کیپ کے پروفائلز سے اس کے فرسٹ فیمیل چیف جسٹس ہے جبکہ پاکستان کے کسی بھی پروفائلز کے سیکنڈ فیمیل چیف جسٹس ہے کیونکہ اس سے پہلے بلوچستان ہائی کورٹ کے ایک فیمیل چیف جسٹس رہ چکی ہے جن کا نام تھا جسٹس تاہیرہ سفدر جو کہ 2019 میں ریٹائر ہوئی جسٹس مسررت حلالی فرسٹ اپریل 2023 کو پشاور ہائی کورٹ کی فرسٹ فیمیل چیف جسٹس بنی جب جسٹس کسر رشید جو کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے وہ ریٹائر ہوئے اگر جسٹس مسررت حلالی کے پرسنل لائف کے حوالے سے بات کی جائے تو جسٹس مسررت حلالی 8 آگست 1961 کو پشاور میں پیدا ہوئی اگر ایڈوکیشنل کیریہ کے حوالے سے بات کی جائے تو جسٹس مسررت حلالی نے پشاور کے کے پی کے لوگ کالیج سے قانون کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد 1983 میں جسٹس مسررت حلالی ٹیسٹک کورٹ کی وکیل بنی اور 1988 میں جسٹس مسررت حلالی ہائی کورٹ کے وکیل بنی اور 2006 کو سپریم کورٹ پاکستان کی وکیل بنی اگر جسٹس مسررت حلالی کے بارے میں مزید بات کی جائے تو جسٹس مسررت حلالی بار کے ایکٹیو پولیٹیشن تھے منز کے بار پولیٹیشن میں ان کا ایکٹیو رول تھا 1988 سے لے کے 1989 تک وہ فرسٹ فیمیل سیکیٹری بنی تھی اور 1992 سے لے کے 1994 تک وہ دو بار پریزیڈنٹ بنی 1997 سے لے کے 1998 تک وہ جنرل سیکیٹری بنی بار کے 2007 سے لے کے 2009 تک یہ وہ فرسٹ فیمیل ایلیکٹڈ ایگزیکیٹیو میمبر ہے سپریم کورٹ پاکستان کے جو دو بار ایگزیکیٹیو میمبر ایلیکٹ ہوئی تھی جسٹس مسررت حلالی کے ریزیگنیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو جسٹس مسررت حلالی ہومن رائٹس ایکٹیویسٹ رہی ہے نومبر 2001 سے لے کے نومبر 2004 تک یہ فرسٹ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے کے اپوائنٹ ہوئی کے پی کے کے انوائرٹمنٹل پروٹیکشن ٹرائبونل کے یہ فرسٹ فیمیل چیئر پرسن ہے اب اس کے علاوہ 2010 میں یہ فرسٹ فیمیل امبورسمن بنی تھی پر پروٹیکشن اگنسٹی حراسمنٹ آف وومن ایڈ دی برک بلیس اگر جسٹس مسررت حلالی کے جوڈیشنل کیریئر کے حوالے سے بات کی جائے تو جسٹس مسررت حلالی 26 مارٹ 2013 کو کے پی کے جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس کے ایڈیشنل جج بنی تھی اور 13 مارٹ 2014 کو وہ پرمنٹ جج بن گئی تھی کنفرم ہو گئی تھی اس کے اٹلیس دس سال بعد فرسٹ اپریل 2023 کو جسٹس مسررت حلالی پشاور ہائی کورٹ کے فرسٹ فیمیل کیف جیسٹ بنی ہے اور اب جولائی 2023 کو جسٹس مسررت حلالی پاکستان کے سپریم کورٹ کے سیکنڈ فیمیل جنج بنی ہے اگر ایسے ہی آپ کو جیسٹ صاحبان کی پروفائلز کے بارے میں جاننا ہے تو زیجے لیگل کو سبسکرائب جیے گا مجھے ازادت دیجئے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کیلئے اللہ حافظ